سچن پائلٹ خیمے کے چار منتری ہیں جن کو شامل کیا جائے گا لیکن کافی اٹھا پٹک ہم ان دو سال گیارہ مہینے کے دوران راجستان میں دیکھ چکے ہیں کئی بار آمنے سامنے آئے اشوک گیلوت اور سچن پائلٹ لیکن آج سچن پائلٹ نے جب پریس کانفرنس کی تو کافی خوش نظر آ رہے تھے اور سنتشت بھی اشوک گیلوت بھی لگاتار یہ کہتے رہے ہیں کہ سبھی جو کشیتری اور جاتیہ سمیگرنے ان کا دھیان رکھا جائے گا اور اب شپت گرہن کی پرکریہ شروع ہو گئی ہے ہیمارام جی آ گئے ہیں شپت گرہن کے لیے میں بھارت کی پربوطہ اور اکھنٹا اکشن رکھوں گا میں راجستان راجیے کے منتری کے روپ میں اپنے کرتویاں کا مہارام چودری مار بڑاکچن کے سب سے کتاور جات نیتا ہیں سچن پائلٹ گھٹ سے سمبندھت ہیں بار میر کے گورا مالانی سے ویدھائک ہیں ویدھان سبا میں نیتا پرتپکش رہ چکے ہیں گیلوت سرکار کے دوسرے کالے کال میں کیابنٹ پنجری بھی رہ چکے ہیں لیکن سچن پائلٹ کے قریبی مانے جاتے ہیں جو اسے راجستان راجیے کے منتری کے روپ میں میرے ویچار کے لیے لائے جائے گا اتوا مجھے گیات ہوگا اسے کیسی ویقتی یا ویقتیوں کو تب کے سوائے جب کی ایسے منتری کے روپ میں سچن پائلٹ گھٹ کے جو چار منتری ہیں ان میں سے ایک ہیمارام چودری ہیں اور یہ بڑا نام ہے قد داور نیتا ہیں ماروان چل کے قد داور جات نیتا ہیں ان کے علاوہ برجے اندرولا رمیش مینا اور مراری مینا ہیں جو سچن پائلٹ گھٹ سے آج شپت گرہن کریں گے جو سچن پائلٹ گھٹ سے آج بڑا سوال یہ ضرور برقرار رہے گا کیا واقعی سبھی بواد اس کے ساتھ قتم ہو جائیں گے کوشش یہی ہے آج دونوں خے میں خوش بھی دکھائی دے رہے ہیں لیکن نتیجہ کیا یہی ہوگا یا نہیں اس پر ضرور سوال برقرار رہے گا کانگریس پارٹی کے سامنے بڑی چنواتی ہے آگے بڑھنے کی کیونکہ اب سرکار کو لگ بھگ تین سال پورے ہو رہے ہیں دو سال گیارہ مئینے کے بعد یہ پہلا پھیر بدل ہو رہا ہے اشوک گہلوت سرکار میں پروہ دیش کی سوموار سے شکروار رات دس بجے ٹی وی نائن بھارت ورش پر